تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان نے کہا ہے کہ بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کی وجہ سے ان کی کارگردگی بہتر ہوئی پہلے میں چٹے یا ساتھویں نمبر پر بیٹنگ کرنے آتا تھا تو لوگوں میں تاثر تھا کہ میں چکہ نہیں مار سکتا حالانکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اوپر کے نمبر پر کلتا تھا نئی منیجمنٹ نے اوپر کے نمبر پر بیٹنگ کے لیے بیجا تو اچھے رنز بننا شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ تینوں فارمیٹ میں وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ کے توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے تینوں فارمیٹ کلنے کے لیے سپر فٹنس لازمی درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ منیجمنٹ نے جو اعتماد کیا اس پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ محمد حفیظ مشٹاق احمد اور شاہد افریدی نے ان کی ہارٹ ہٹنگ صلاحیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ ایک روز رمیز راجہ نیٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے مشورہ دے گئے کہ ہیڈ سٹل رکھو جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا محمد رزوان نے بتایا کہ گزشتے سال انگلینڈ کے دورے سے قبل انہوں نے اپنی بیٹنگ اور وکٹ کیپنگ کے لیے خصوصی مشکے کی تھی برطانیہ کی کنڈیشن میں ریڈ بال کے لیٹ سوئنگ ہونے کے باعث گین آخری وقت تک گونتا رہتا ہے جس پر کابو پانے کے لیے خصوصی محنت درکار ہوتی ہے اسی طرح وہاں وائٹ بال میں وہاں ہائی سکورنگ گیمز ہوتے ہیں جس کے لیے زیادہ دیر کریٹس پر ٹہرنا ضروری ہوتا ہے تو بھئی جیتی محمد رزوان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسنائی ہوگی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنے رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں